افغانستان کی گورنمنٹ نے بہارت سے فوجی مدد طلب کر لی ہے افغانستان یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں بہارت مدد فرام کر دے اپنے فوجی یہاں پر لا کر چھوڑ دے تو ہم افغانستان کے طالبانوں کے ساتھ اچھے سے نمٹ ستے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ افغانستان کے جو لانگ سرونگ جرنل تھے جرنل آسٹن ملر انہوں نے افغانستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے ہیں امریکہ کے اندر ان کو جا کر ایک نئی پوسٹ دے دی گئی ہے ہم بات پہلے کر رہے تھے نا کہ بہارت دو سی سیون جہاز اصلے سے بر کر افغانستان کے اندر بیج رہے تھے تو یقین کریں یہ اس بات کی اتھنٹی سٹی تھی کہ بہارت آج سے نہیں بلکہ پچھلے چالیس سالوں سے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ناظرین اقرامی پچھلے دنوں چائنا کے یہ ایک بس کے اوپر اٹیک کیا گیا اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے سولجرز کے پی کے اندر شہید ہوئے آج پاکستان کا ایک اور جوان شہید ہوا ہے بلوچستان کے علاقے پسنی کے اندر جنہوں نے گوادر کے قریب بالکل اپریشن کیا تھا اور دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت موش کیا ہے آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ہمارا جوان شہید ہوا ہے پلحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہارت جیسے ہی پیش قدمی کرے گا افغانستان کے اندر تو اس کے ڈائریکٹ امپلیکیشنز جو ہوں گے کشمیر کے اوپر بھی جائیں گے لے سی کے اوپر لے سی کے اوپر پاکستان پر بہارت پر تو بہارت یہ سمجھے بغیر اپنی فوج کو حکم دے چکا ہے کہ وہ تیاری پکڑے اور اطلاعات یہ ہیں کہ بہارت ایک ہزار سے لے کر پندرہ سو کے قریب اپنے فوجی افغانستان کے اندر بیجت سکتا ہے معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ بہارت کے پاس کیا اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ افغانستان کے طالبانوں کے ساتھ خلٹ پڑے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی ہے ناظرین اگرامی بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے نکل کر آئی ہے کہ اشرف خانی نے اب امریکہ کے نکل جانے کے بعد بہارت سے ڈائریکٹ مدد طلب کر لی ہے بہارت پہلے بہت ساری مدد فرام کرتا آیا ہے بہارت جو ہے اپنے کونسل خانے بنا کر وہاں پر را کے ایجنٹ اسرائیلی ایجنٹ امریکہ کے ایجنٹ لا کر افغانستان کی آرمی کو ٹی ٹی پی کو اس کے علاوہ پاکستان میں جو بلوچ انسرجنسی ہوئی ہے ان کو پیسے فرام کرتے رہے ہیں اور یہی بہارتی کرتے رہے ہیں ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کل بہار کے کچھ کونسل خانوں پر کچھ علاقوں پر اور کچھ افغانستان کی چیک پوسٹوں پر جو طالبانوں نے قبضہ کیا ہے تو تقریباً تین عرب روپے کے قریب افغانستان کے جو آرمی سے روپے طالبانوں کو رکور کیے گئے ہیں اور یہ تین عرب روپے اس بات کی شورٹی دیتے ہیں انڈیکیشن کرتے ہیں کہ یہ بہارتی جو تھے یہ پاکستان کے اندر انسرجنسی کرواتے تھے ناظرین اقرامی اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ملک پاکستان کے اندر انویشمنٹ کرتا ہے تو پاکستان کے ذمہ ہے کہ اس کی سیکیورٹی لیکن پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کے اندر چائنیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سی پیک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور چائنہ والے پاکستان کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو چائنیز ورکر کے اوپر داسو ڈیم کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائیں اور پرپیٹریٹرز کو سرعام سزا دی جائیں ناظرین اقرامی حالات اس طرح کے ہیں کہ بہارت اگر اپنے ہزار پندرہ سو فوجی بھیجتا ہے افغانستان کے اندر تو یقین کرے پاکستان میں اور انسرجنسی آئے گی پاکستان کے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے اور چائنہ کو صرف یہی ڈر ستایا جا رہا ہے کہ ہماری جو سی پیک والی جو معاملات ہیں وہ کدھر جائیں گے کیا ہم اپنے اس پراجیکٹ کے اوپر کام پورا کر پائیں گے یا نہیں اگر بہار ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے افغانستان کے اندر تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ بہارت افغانستان کے اندر فوج بھیجے گا بہارت نے ازلوں سے فوج رکھی ہوئی ہے وہاں پر ازلوں سے کام کر رہا ہے پاکستان کے خلاف یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے